نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضی یہ بھی ہے کہ ہمیں اس بات کی دعا بھی کرنا چاہیے یا اس بات کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت اور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے ربیعہ بن کعب الاسلمی بچے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے بڑی خدمتیں کی نبی ایک مرتبہ بڑے خوش ہوئے اور کہا ربیعہ سل تُعْتَ جو مانگنا ہے مانگ لو دے دیا جائے گا تم نبی مختارے کل نہیں تھے لیکن اللہ سے دعا کرتے ربیعہ جو مانگتے اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتے ربیعہ کو مل چاہتا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی اسألوک مرافقتک فی الجنہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں چھوٹا سا بچہ ننہ سے کہا جو مانگنا ہے مانگو صرف ایک چیز مانگا اسألوک مرافقتک فی الجنہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں نبی نے کہا وغیر ادھالک کچھ اور اس کے علاوہ کہا نہیں بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے کیا کہا نبی نے فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَتِ سُجُود نفلی نمازیں پڑھا کرو اس کے ذریعے تم جنت میں میرے قریب اور میرے ساتھ آجھو نبی کی مرافقت نبی کا ساتھ اس چیز کی تمنا ہمیں کرنا چاہیے اور نبی سے محبت کا اتقاضہ بھی ہے جنت مل جانا بڑی بات ہے لیکن جنت میں ایک اور جنت مو جنت میں آپ ایک اور جنت میں رہیں اور یہ وہ جنت ہے کہ آپ کو نبی کا ساتھ نبی کی مرافقت مل جائیں یہ نبی سے محبت کا تقاضہ ہے صحابی آئے کہہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ تو ہمارے ساتھ ہیں لیکن جب میں جنت کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں جنت میں کہاں آپ کا اتنا اونچا مقام اور کہاں ہم کہیں جنت میں کسی کونے میں رہیں گے کسی جگہ رہیں گے یہاں تو دیکھ لیتے ہیں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں کچھ سوال کر لیا جاتا ہے اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے مجلسیں ہو جاتی ہیں لیکن جنت میں آپ اتنے اونچے مقام پر اور ہم نبی نے کیا کہا انتا ما امن احبابتا کہا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہے اپنی اپنی محبتیں چیک کریں ہم اپنی اپنی محبتیں اور صرف اس محبت کا جو تقاضہ ہے اس تقاضے کو ہم کتنا نباتیں سب ہمیں چیک کرنا چاہئے ہمیں جس سے محبت ہوگی جتنی محبت ہوگی ہم اس کے اتنا ہی زیادہ قریب رہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے واقعی معنوں میں محبت ہے تو اس محبت کے بنیاد پر ہم جنت میں بھی ہوں گے انشاءاللہ اور جنت میں نبی کے ساتھ ہوں گے نبی کی مرافقت ہوگی نبی کا ساتھ ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوں گے نبی کے ساتھ مجلسیں ہوں گی نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا لیکن کب جب اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم نے دین کی اتبا کی ہوگی دین کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا